پی ایم کے کاشی دورے پر اسپینیسی بیچ میں سوال اٹھا دیئے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا رہے تھوڑی دیر میں منارد سے روانہ ہوں گے پدھارمتری ناریندر موڈی اور سوابی پرساد موری نے پی ایم کے دورے پر سوال اٹھا ہے اسٹیڈیم کی سواغات پہلے کیوں نہیں دی یہ ان کا کہنا ہے الف سنکھے کو کے خلاف دربہوار ہو رہا ہے ویجی پی نیتاپ مانجنگ بیان دے رہے ہیں موڈی سرکار کا مقصد صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ یہ سٹیڈیم کی سواغات جو ہے پہلے کیوں نہیں دی یہ تصویریں جو ہیں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جب سٹیڈیم کا اوڈگاٹن یہاں پر مارکس کیچے چلانے آس کیا گیا اس دوران جو پورو کرکٹرز پہنچے تھے روی کانز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں روی کانز آج وارنسی کو بڑی سوگات پردھان منطری کی اور سے دی گئی بہت ساری مکھے باتیں انہوں نے مائلاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہیں اب جب دلی کے لئے روانہ ہونے والے ہیں اسے اسی دوران یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سماجبادی پارٹی یہ کہتے ہوئے نشانہ سادری ہے کہ صرف اور صرف مقصد ووٹ حاصل کرنا روی کانز دیکھیں برخا پردھان منطری کے دورے کو لے کر پہلے سے جانکاری تھی کہ پردھان منطری کے اس تاریخ کو آنے والے ہیں اور یہ کوئی اچانک پروجیکٹ ایسا نہیں تھا جسے پردھان منطری نے آ کر یہاں پر ایناؤنس کر دیا اس کے لئے لمبے سمیہ سے پلاننگ چل رہی تھی ایسے میں سماجبادی پارٹی اور جتنی بھی ریجنل پارٹی ہیں یو پی کی اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ پردھان منطری ہر کام چناوی درشتی کون سے کر رہے ہیں تو ان کو آ کر ایک بار بنارس کی سڑکوں کو دیکھنا ہوگا یہاں کے انفرسٹرکچر کو دیکھنا ہوگا دو ہزار چودہ سے پہلے بارانسی یا پورے پروانچل کے اندر ایک بھی ایسا انٹرناشنل لیول کا آڈیٹوریم نہیں تھا جہاں پر آپ انتراشتیس کر کے کوئی کارکرم کرو آج بارانسی کے اندر رودراکش انٹرناشنل کنونسن سینٹر ہے جہاں پر بارہ سو لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کسی بڑے پروگرام کو کر سکتے ہیں اس وقت برکہ میں گوداولیا میں ہوں دیکھئے کبھی یہاں پر آنے کے لیے اتنی جدو جہت کرنی پڑتی تھی یہاں کی سڑکیں اتنی پتلی تھی گلیاں اتنی سکری تھی جو یہاں پر سردھالو آتی تھی ان کو بہت دیکھت ہوتی ہے آج دیکھئے بارانسی کا جو گوداولیا ہے کس طریقے سے چکا چک چمک رہا ہے تو ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوا ہے لیکن اگر اپوزیشن کو اور ویرودھی پارٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف ووٹ کی درشتی کون سے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ووٹ وکاس کے نام پر ہی آج کل کی جنتہ دیتی ہے جاتی اور دھرم کے نام پر بلگارہ کر جو ووٹ لینے کا دور وہ فیلحال ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دوہجار چودہ کے پاس سے جو سینٹر سٹیج ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ آ چکا ہے اگر پورے دن کی بات کریں تو پردھان منٹری نے کہیں راجنیتی کی کوئی بات چیت نہیں کی پہلے اسٹیڈیم کی سوگات دی اگر پورے اترپردیش جیسے راجی کی بات کریں تو لکھنو اور کانپور کو چھوڑ دیا جائے تو انٹرناشنل لیول کا کرکٹ اسٹیڈیم پورے پوروانچل میں نہیں تھا جس کی سوگات آج پردھان منٹری نے دی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اسٹیڈیم جو ہے بہت ایمپورٹنٹ بھومی کا نبھائے گا خیل کی دنیا میں یہاں کے لوگوں کے لیے اس کے بعد وہ آتے ہیں جہاں پر لوگ سبح اور راجی سبح سے جو بل پاس کرائے گئے تھے ان کو لے کر پردھان منٹری کو تھانکیو کہا گیا اور اس کے بعد پردھان منٹری نے تمام ماتاؤں اور بہنوں کو تھانکیو بولا کیونکہ 27 سال سے یہ بل جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا اور اس کے بعد اسی ردراکش انٹرناشنل کانونسن سینٹر میں پی ایم گئے جہاں پر وہ ایک سانسک کے روپ میں موجود رہے اور جتنے بھی بچے ہیں جو کووٹ کال کے دوران اپنے ماتا پتا کو کھو دیئے ان کے لیے اٹل آوازی ہے اور شدان منٹری نریندر مودی کی اور سے یہ بات یہاں پر کہے گئے کہ مہلاؤں سے ڈری ہوا ہے اسی وجہ سے اس طرح کی بیانبازیاں ہو رہی ہیں